جی پنڈی سٹیڈیم میں پاکستان انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس جاری ہے پچ جو ہے وہ کیسے پچ پچ ہو گئی ہے یہ ایمر سے پوچھتے ہیں ایمر پنڈی سٹیڈیم کی جو پچ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنی خوبصورت پچ ہے بہت خوبصورت پچ ہے جی چٹی شفید پچ ہے اور کافی سیدھی پچ ہے اس پر یقین مانی آپ سبزی بھی ہوگا سکتے ہیں یہاں پر آپ کمر بھی ٹیک لگا سکتے ہیں آپ کو کمر کا ایشو ہے تو آپ اس میں لیٹ سکتے ہیں آپ گیسی بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس پچ کے اوپر اتنی فلاٹ اتنی سیدھی یعنی کہ آج کے لقے دور فلیٹ کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ ایک فلیٹ بھی لے سکتے ہیں فلیٹ لے سکتے ہیں جی بالکل لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو جو ہے نا صرف لیٹ کے چلنا پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ اپرچنیٹی یہاں پہ بولرز کے لیے کہ وہ سبق سکھیں اپنی ماضی سے غلطیوں میں کہ یہ سزا کے طور پر دیکھیں جی جس بولر کو سزا ملتی ہے نا اس کو اس پیچ پہ میچ کلایا جاتا ہے اچھا آپ کے خیال میں اس پیچ پہ جتنی یہ فلیٹ پیچ ہے اس سے ہاشیے بھی لگایا جا سکتے ہیں سر اس سے ہاشیے بھی لگایا جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ناک سے اگر کسی کو نکیرے نکلوانی ہو تو اس پیچ پہ اتنی سیدھی پیچ ہے جیمز انڈرسن نے قریب قریب 170 یا اس سے قریب ٹیس میچز کھیلے ہیں انہوں نے سب سے پہلے توبہ کی بریمام میں آذری دی انہوں نے بابا جی سے دعا کی بابا جی میں اے کوئی غلطی کی تھی نہیں سی کہ اس پیچ نے گیند کرنی پہ گئے تھے ایک وگڑ بھی نہیں لپی اجھے تک چلے وہ ٹھیک ہے اچھا اگر اس پیچ کے سائیڈوں پر لائٹ چھوٹی چھوٹی لگا دیئے جائیں تو رات کو جو ہے وہ اس کو ایزے رنوے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنی یہ سیدھی پیچ ہے یہاں پر ہلوے کی دیگے بھی چڑھائی جا سکتی ہیں اور آپ یقین مانیے کہ اگر آپ کو جو آپ کے جوڑ ہیں گوڑے گٹے میں تکلیف ہے اور کوئی اس طرح کے مسائل ہیں آپ اس پیچ پہ جا کر اپنے وہ مسئلے کا بھی حل کر سکتے ہیں یہ جوگنگ ٹریک بھی ہے اس کو ٹریل سیون نے قرار دے دیا گیا اس پیچ کو یعنی آپ پر واگ کر سکتے ہیں صحت افضاء بھی ہے حوصلہ افضاء بھی ہے اچھا اگر اس کے درمیان میں تھوڑا سا پانی پھینکا جائے تو میرے خیال میں دو سو سال کے بعد اگر آئے تو وہ پانی وہیں پڑا رہے گا یہ بالکل پڑا رہے گا جیسے آپ گھر میں نہیں پڑے رہتے ایک سائٹ پہ اسی طرح سے وہ پانی بھی پڑا رہے گا اور یہ اتنا سیدھا پچ ہے کہ پانی آپ لگیں کہ اس کے الگ سے ایک لیئر بن جائے گی ایک تیہ بن جائے گی مچلیاں بھی آ سکتی ہیں مچلیاں بھی یہاں لہا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنی سیدھی پچ ہے تو پینڈی میں تو ہر بندہ ہی جو آتا ہے وہ سیدھا ہی ہو جاتا ہے جی سیدھا ہو جاتا ہے پینڈی میں آپ کو پینڈی وال کا بتا کہتا ہے سیدھا ہوئے تو یہ کافی اچھا سیدھا پچ ہے پینڈی کے لوگ بڑے سیدھیں بڑے اچھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ راول پینڈی کے جو پچ میں تاثیر ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملتی ہے تاثیر تھنڈی ہے گرم ہے یہ تاثیر تھنڈی ہے اور جب رولر پھرتا ہے پھر گرم ہو جاتی ہے اچھا اس پر رولر کون سا پھر ہے وہ بلڈوزر تو نہیں پھر دیا اس میں وہ اپنا جو شوارما سیدھا کرنے کے لیے رولر ہوتا ہے وہ والا پھر ہے اور جسے ہم روٹیاں نہیں بناتے وہ دس پندرہ گریلو خواتین آتی ہیں وہ رولر پھرتی ہیں وہ روٹیاں سیدھا کرنے اچھا تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اسی طرح دو تین دن چھوڑ کے پانی یہاں پر لگایا جائے تو کون کون سی سبزیاں یہاں پر اگائیں گی سر جو بھی سبزی جو ہے فلیٹ سبزیاں ساری اگ سکتی ہیں جو بلکل زمین کے ستے کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ساری سبزیاں پر اگ سکتی ہیں بڑا اچھا یہ دیکھیں یہ تیکنالوجی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو جو زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تیکنالوجی ہماری زندگی میں آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ بسیکلی آپ کو لٹس تیکنالوجی کا شاکستانہ نظر آتا ہے یہ جو پیچ ہے اچھا یہ اگر دیکھیں رات کو ادھر ہائی وے پہ بہت زیادہ رش ہوتی جب ٹیمائی ٹریول کرتی ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھا ہائی وے نہیں ہے یہاں پہ تو روڈ اوپن ہوتا ہے یہاں پہ رش نہیں ہوتی جی بلکل اس میں رش نہیں ہوتا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ میں یہ بھی کہوں گا یہ جو نئے ڈرائیونگ سینٹر جنرل نے کھولے میں جو نئے لوگوں کو گاڑی سکھاتے ہیں وہ اس پیچ پہ سکھا سکتے ہیں بڑی فلیٹ پہ چاہیے بلکہ سیدھے کوئی جمپ نہیں کوئی کھڑا نہیں اس پیچ کے اوپر تو میں سمجھتا ہے اس سے بہترین کوئی سہولت ہو نہیں سکتی ہے اچھا اگر اس پیچ کو توبہ میں کہتا ہوں کہ اپنا کوئی نہیں اگر دو تین سپیڈ بریکر لگیں تو پھر کیسا ہوگا سپیڈ بریکر بنا دیئے جائیں جی بلکہ سپیڈ بریکر بھی بلکہ کبر بھی بن سکتی ہے وہ بھی سپیڈ بریکر ہی ہوتا ہے وہ تو بولنز کے لیے کبر اس قسم کی پیچ ہوتی ہے جی آمین اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے ایسی کبریں لیکن یہ ہے کہ اچھا اچھی بات ہے کہ لوگ رنز دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں میں نے دیکھا کراوڈ کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ بور ہو رہے ہیں یہاں پہ نا آؤٹ ہی نہیں ہو رہا کوئی آؤٹ نہیں ہو رہا تو خوش ہو کے بور ہو رہے ہیں یہ زبردست آپ نے بات کی برحال جی یہ لائٹر نوٹ پہ تھا سارا اور اوور آل جو ہے یہ ہم کیونکہ بہت زیادہ خوش بھی ہیں اس لئے لائٹر نوٹس بھی وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں تو پنڈی سٹیڈیم کی پیچ سب نے دیکھ لی ہے اور بور بھی ہو سکتے ہیں آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں اسی بوریت میں انجوائیمنٹ ہے اور اسی انجوائیمنٹ کو انجوائی کرتے رہے ہیں